السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ العلی العظیم السمیع الوصیر العزیز القدیر وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علیہ وصحابی وزواجی ودریاتی اجماعین ابابِ گرامی قدر جیسا کی ایک سوال آیا تھا اور جس کا جواب خطوہ میں دینا تھا خطوہ کے بعد دیا گیا جیسا کی سوال یہ آیا تھا اور بہت زیادہ یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد آدمی کا سر کا بال منڈانا یعنی گنڈو کرانا ٹکلا کرانا چھلا دینا کٹانا یہ سنت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سنت صرف حاجیوں کے لئے اور عمرہ کرنے والوں کے لئے ہے کہ وہ لوگ حج اور عمرہ سے فارغ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے سر کا بال چھلانا اچھا ہے کٹانا ہے یہ طریقہ سنت کا ہے البتہ کوئی یہ کہے کہ قربانی کرنے کے بعد سر کا بال بھی ہم قربان کریں گے تو وہ قربانی آپ اپنے گھر رکھئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ایسے قربانی کی ضرورت نہیں ہے تو غرض یہ کہ بال کٹانا آدمی جو سنت سمجھ رہا ہے سنت کے خلاف عمل ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے عادتا کوئی کٹاتا ہے کوئی چھلاتا ہے بال سر کا تو یہ ایک الگ چیز ہے مگر یہ سنت نہیں ہے اللہ حالیم بس سواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ